موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ ماتمیٹکل انڈیکشن اور بائنومیال تیورم اور ہم بائنومیال تیورم پرڑے ہیں اس وقت اور بائنومیال تیورم میں ہم نے پہلے لیکچر میں اس سے ریلیٹڈ ایک ایگزیمپل کی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک دو میں ایگزیمپلز اور مزید کروں گے تاکہ آپ کو اس کا کانسیپٹ اور اس یوز جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آجائے ٹھیک تو میں ایک ایسی ایگزیمپل کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو اس کا یوز سمجھائے گا سپورس میں کہتا ہوں جی کہ ایویلویٹ نائن پوائنٹ نائن پاور فائیو ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے نائن پاور فائیو وہ آپ کیسے کریں گے نائن پاور نائن کو پانچ دفاع آپس میں ملٹی پلائے کریں گے پہلے نائن پاور نائن کو نائن پاور نائن سے ملٹی پلائے کریں گے ٹھیک ہے جو ریزلٹ آئے گا اس کو نائن پاور نائن سے ملٹی پلائے کریں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح سے یعنی کہ پانچ دفاع نائن پاور نائن کو آپ آپس میں ملٹی پلائے کریں گے تو یہ تو بہت لما پروسیجر نہیں ہو جائے گا یا کمپلیکس نہیں ہو جائے گا تو اس کا ایک میتھڈ ہے ابھی تو پانچ ہے چلیں آپ ملٹیپلی تو کر لیں گے اگر یہ ہنڈرڈ ہو تو 9.9 پاور ہنڈرڈ ہو اس طرح سے ہو تو آپ کیا سو دفعہ ملٹیپلی کرنے بیٹھ جائیں گے نہیں اس کا میتھڈ جو ہے بائنومیل تھیرم ہے یعنی کہ بائنومیل تھیرم سے آپ اس کو ایکسپینڈ کر کے آسانی سے سالو کر سکتے ہیں جو مرضی پاور ہے اس کی ٹھیک ہے تو یا تو آپ کلکلیٹر سے بھی سالو کر سکتے ہیں میں بداؤڈ کلکلیٹر جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے کی بارے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو چلیں اس کو بائنومیل تھیرم سے ہم ایکسپینڈ کر کے دیکھتے ہیں کس طرح سے کریں گے اس سے پہلے آپ اس کو بائنومیل بنانا پڑے گا یہ تو یہاں پر تو ایک ہی ٹرم آپ کو نظر آرہی ہیں 9.9 یہ تو ایک ہی ٹرم ہے تو بائنومیل میں ہم نے دیکھا تھا اس کی ڈیفنیشن میں دیکھا تھا کہ بائنومیل میں کیا ہوتا ہے دو ٹرمز موجود ہوتی ہیں ایک ایسی الگیبریک ایکسپریشن جس میں دو ٹرمز موجود ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ 9.9 کو میں لکھ سکتا ہوں 10 مائنس 0.1 10 میں سے 0.1 نکال دو تو 9.9 ہی آتا ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 10 مائنس 0.1 اور اس کی ہول پاور 5 ٹھیک ہے یعنی کہ 9.9 پاور 5 جو ہے وہ ایکول ہے 10 مائنس 0.1 کی پاور 5 سے اچھا اب اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنے بائنومیل تھیورم سے تو کس طرح اسے ایکسپینڈ کریں گے سب سے پہلے 5C0 into A اب یہاں پر دیکھیں A آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ A ہے اور یہ X ہے ٹھیک ہے تو N یہ ہے 5 ہے یہ کیا ہے N ہے تو اب اس کو میں اسی طرح سے use کروں گا N C0 یعنی کہ 5C0 into A raise power N یعنی کہ 10 raise power 5 into X یعنی کہ 0.1 raise power 0 اور پھر سیکنڈ term آ جائے گی into 10 5C1 into 10 to raise power 4 into 0.1 power 1 اچھا ایک اور چیز یہ کہ یہاں پر minus ہے اس کو ہم پلس بنا سکتے ہیں یہاں پر اگر میں minus 1 کر دوں bracket کے اندر یہ دو ٹرمز اس طرح بن جائیں گے ایک ہے 10 اور اور ایکس کی جگہ minus 0.1 آ جائے گا یعنی کہ یہاں پر پھر یہ minus 0.1 یہاں پر یہ بھی minus 0.1 ہوگا اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر کے لگ دیتا ہوں minus 0.1 power 1 ٹھیک ہے پلس تھرڈ ٹرم 5C2 into 10 to raise power 3 اور minus 0.1 کی power 2 پلس پھر ٹرم 5C3 into 10 to raise power ایک اور کام ہو جائے گی 2 اور minus 0.1 کی power ایک انکریس ہو جائے گی 3 بن جائے گی پلس 5C4 into 10 to raise power 1 ایک کام ہوگی اور minus 0.1 کی power ایک زیادہ ہو جائے گی 4 اسی طرح سے next term پلس 5C5 یہ last term ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دونوں equal آگئے ہیں n اور r into 10 to raise power 0 into minus 0.1 کی power 5 ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے expand کر دیا اس کو ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جو ہم نے پہلے دیکھا تھا پوائنٹس میں کہ number of terms ہیں وہ n سے یعنی کہ index سے ایک زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ پانچ ہے پانچ ہے پاور تو یہ number of terms چھے ہونی چاہی ہیں آپ count کر دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے ہی ٹرمز بن رہی ہیں نہیں یہاں پہ آچھا وہ چیز بھی یہاں پر verify ہوگی اب اس کو ہم نے جو ہے solve کرنا تو 5c0 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 5c0 1 ہو گیا into 10 to raise پور 5 اور یہ بھی 1 ہو گیا مطلب کہ 10 to raise پور 5 بن گیا اور 10 to raise پور 5 آپ کو پتا ہے کس کے اقل ہوتا ہے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں 5 0s آ جائیں گے 1 2 3 4 5 پلس اب یہاں پہ 5c 1 کس کے اقل ہوتا ہے ایک تو یہ minus 0.1 کی پور 1 ہے یہ تو اس طرح سے میں لکھ دیتا ہوں minus 0.1 ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا جائے گا پلس 10 to raise پور کیا ہے 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں لکھ دیتا ہوں کس کے اقلائے گا 4 0s آ جائیں گے ٹھیک ہے 7 تو یہ 10 to raise پر 4 آ گئے اور 5c1 جو ہے وہ بھی 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو ساتھ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر مطلب کہ 1 کی 1 کی اقل نہیں بلکہ 5 کی اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو میں 5 لکھوں گا ساتھ میں ملٹیپلی کروں گا 5 into 0.1 minus باہر چلا گیا into 10 to raise پر 4 اس کو میں نے اس طرح سے لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد plus 5c2 5c2 جو ہے وہ 10 کے آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں یا جو فارمولہ ہے کمبنیشنز کا اسے find کر سکتے ہیں 5c2 جو ہے وہ 10 ہوتا ہے ساتھ میں 10 to raise پور 3 ہے مجھل کہ 1 2 3 یہ آگیا اور ساتھ میں کیا ہے اس کا سکیر تو یہ سکیر آپ کو بتا ہے کہ اس کو وہ کر دیتا ہے پوزیٹیو کر دیتا ہے تو پہلے میں ابھی چلیں اس طرح سے لکھتا ہوں minus 0.1 کا سکیر یا پھر اب چلیں اس اس طرح لکھ دیتے ہیں اس کا سکیر ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہے 5c3 5c3 equal ہوتا ہے وہ 10 کے equal ہے 10 into 10 to power 2 ہے مطلب کہ 100 into minus 0.1 کی power 3 ہے ابھی اس کو میں solve نہیں کر رہا minus 0.1 کو اس آت میں کیا 5c4 5c4 کس کے equal ہوگا 5c4 equal ہوگا 5 کے آت میں کیا ملٹیپل 10 کی power 1 10 نہیں ہوتا اور 7 میں ہے minus 0.1 کی power 4 ٹھیک ہے اور last term کیا 5c5 وہ 1 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 5c5 ہوگیا 6 ہوگیا جو بھی ہے 5c5 1 کی equal ہوتا آپ calculate کر دیکھ لیں اور اس کے ساتھ 10 to 0 ہے وہ 1 کی equal ہوتا ہے اور 7 1 اور 5 0 سے 7 minus اب 5 کو 0.1 سے multiply کریں تو یہ 0.5 بنے گا 0.5 into 1 0 0 0 plus اب یہ 10 اس کے ساتھ multiply ہو رہے تو ایک 0 یہاں پر بڑھا دیتے 1 0 0 0 اور ساتھ میں minus 0.1 کا سکیر ہے ٹھیک ہے تو یہ بنجے گا ایک تو minus کا سکیر کی بھی 0.01 بنجے گا آپ سکیر لے کے دیکھ لیں اس کا ٹھیک ہے plus اب 10 100 کے ساتھ multiply ہرہا تو 1000 بنجے 1000 into minus 0.1 کی power 3 ہے یعنی کہ cube ہے تو negative تو رہے گئی کیون power odd ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کا cube لیں گے تو یہ بنجے گا 0.001 plus 5 into 10 is 50 اور یہ power up even آگی ہے تو یہ negative ختم ہو جائے گا تو یہ بنجے گا plus یہ پلس بنجے گا ٹھیک ہے تو power 4 ہے تو اس لئے یہ بنجے گا صرف sum کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے head subtract کرنا تو یہ آپ کے پاس جو result میں آئے گا 950 9.004 9.009 یہ result میں آپ کے پاس آتا ہے مطلب کہ 9.9 کی power 5 جو ہے وہ اس کے equal آرہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو بھی power ہو آپ اس طرح سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ایک example binomial theorem کی اب ایک اور میں solve کرنا چاہوں گا جس سے آپ جو ہمیں expression given ہے وہ کیا ہے 3 by 2 x minus 1 by 3 x کی power 11 ہمیں کہا گیا ہے کہ find the term involving x power 5 5 ہم نے ایسی term find کرنی یعنی کہ expansion میں involvement x power 5 in its expansion مطلب binomial theorem سے جب ہم اس کو expand کریں گے تو ہم نے ایسی term find کرنی ہے جس x power 5 آئے گا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا آپ دیکھیں یہ جو ہے specified term ہے ٹھیک ہے جس x power 5 آئے گا تو specified term کے لئے آپ کو بتا ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے lecture میں کہ general term آپ find کر لیں اس میں r کی جگہ جو بھی value put کریں یا جو بھی اس طرح سے general term سے آپ find جو کر سکتے ہیں specified term کو بھی find کر سکتے ٹھیک ہے تو general term آپ کو بتا ہے کس equal ہوتی tr plus 1 is equal to ncr into a power n minus r into x power r یہ general term ہے ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو بنا لیں اور پھر آپ وہ term آسانی سے find کر لیں جس میں x power 5 موجود ہوگا چلیں ہم یہاں پر بناتے ہیں tr plus 1 is equal to n یہاں پر 11 r کو آر رہنے دیں گے 11 c r ساتھ میں اب a ہے a آپ کو بتا کہ پہلی term ہوتی ہے یعنی 3 by 2 x کی power n minus r یعنی 11 minus r اور x آپ کو بتا second term ہے یعنی 1 by 3 x اور اس کی power r ہے تو یہ r لکھتی اب دیکھیں اس کو ہم نے solve کرنا ہے جس طرح سے ہم نے ایک جنر term بنا چکے نا پہلے اسی طرح سے ہم نے اس کو جنر term بنانا ہے solve کر 11 c r into 3 by 2 x 3 کی علیدہ ہم power لکھ لیتے 11 minus r divided by 2 کی علیدہ ہم power لکھ لکھ لیتے 11 minus r کیونکہ whole power ہے نا اور 7 میں x کی power بھی 11 minus r اسی طرح سے یہ ہے 1 ٹھیک ہے بلکہ ہم نے اس سے پہلے یہ کرنا تھا کہ اس کو ہم نے minus 1 کو اندر رکھنا تھا اور باہر plus لکھنا تھا ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں یہ پر آجے گا یہ minus پھر یہ x اس طرح سے کیونکہ یہ minus 1 کی power r اور ساتھ میں 3 کی power minus r x کی پہلے بھی minus r کیونکہ میں اس کو پہلے لے آئے ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید سے solve کر لیتے ہیں minus 1 کی power r کو پہلے ہم لے آتے ہیں اور 11 cr پہلے سے موجود دوسری طرح سے اور ساتھ میں یہ بھی 3 اس کے ساتھ ملٹیپلی کر دیں تو سیم بیسز ہیں تو power جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی 11 minus 2 r بن جائے گا divided by 2 power 11 minus r ہی رہے گا اور ساتھ میں x بچ گیا x بھی آپس میں جو ہے وہ اس کی powers ایڈ ہو جائیں گی 11 minus 2 r بن جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایک جنرل ٹرم ہے t r plus 1 اب اس میں ہم نے کہا کہ اس کی expansion میں ہم نے ایسی term find کرنی جس میں x کی power 5 ہو اب یہاں پر x کی power یہ ہے یہ آپ کا نظر آرہی ہے یعنی کہ یہ 5 ہونی چاہیے ہمیں کہا گیا ایسی ki value find کر لیتے ہم پھر minus 2 r is equal to 5 by 11 بلکہ 5 plus minus 11 ہو جائے گا minus 11 اور r is equal to 5 minus 11 جو ہے minus 6 divided by minus 2 اور یہ بنجے گا r is equal to 3 r ki value ہمار بس آگئی ہے اب اس میں ہم general term ہے کیونکہ اس میں r ki value put کر دیں گے 3 آئی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ بنجے گا وہ term آجے گی جس میں x کی power 5 ہو گی چلیں put کر کے دیکھتے t r کے جگہ 3 plus 1 is equal to minus 1 power r ہے ٹھیک minus 1 power 3 ہو جائے 3 اور 7 میں کیا ہے 11 c r 11 c 3 ہو جائے گا اور into 3 power 11 minus 2 r تھا 2 into 3 is 6 divided by 2 power 11 minus r ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 ہو جائے گا اور ساتھ میں x کی power کیا ہے 11 minus 2 r 11 minus 2 r ہم پہلے سے کہے 5 k equal ہے تو یہا پہ میں نے 5 k equal put کر دیا اب یہ ایسی term بن رہی ہے جس میں x کی power کیا ہے 5 ہے اور وہ اس کی expansion میں سے یہ term آئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ solve کر سکتے ہیں اس کو آپ solve کریں گے تو minus 1 آئے گا 11 c 3 جو ہے اس کو solve کریں ٹھیک 2 5 6 into x power 5 یہ وہ term ہے t4 fourth term ہے ٹھیک ہے تو یہ term ہے جو جس x کی power 5 آئی ہے اس کی expansion میں تو وہ ہی ہم نے find کرنی تھی find the term involving x power 5 تو وہ آ چکی ہے ہم نے find کر لی ہے اچھا اب یہ specified term تھی اسی طرح سے ہمیں پوچھا جا سکتا ہے find fifth term ٹھیک ہے یا six term یا کوئی بھی ایسی term تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں جو ہمیں کہا گیا find fifth term وہ ہم find کر کے دیکھتے ہم fifth term ہم کس طرح سے find کریں جیسا کہ وہ ہم نے find کیا ہے اس کے equal minus one power r minus one power r into 11 cr three power 11 minus 2 r divided by two power 11 minus r into x power 11 minus 2 r ٹھیک ہے تو ہم نے اب find کرنی ہے fifth term ہم کس طرح سے find کریں گے دیکھیں یہاں پر r کی power اگر میں 4 put کروں گا تب ہی یہ 5 بنے گے term fifth term ٹھیک ہے t5 یعنی کہ ہم نے بنانی ہے تو r کے جگہ کیا آئے گا 4 put کریں r is equal to 4 تو یہ تو بن بن جگہ t5 is equal to minus 1 power 4 11 c 4 into 3 power 11 minus 2 r divided by r کی جگہ آجے گا 4 تو یہ 8 بن جگہ 11 minus 8 اور 2 power 11 minus 4 into x power 11 minus 8 تو term 5 جو ہے وہ کس equal آجے گا ہمارے پس 4 4 5 5 divided by 64 into x power 3 11 minus 8 is 3 تو یہ میں solve کر آپ کے 5 term لکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یعنی کہ آپ find کر سکتے ہیں اگر ہمیں کہا جاتا کہ 6 term find کرنی ہے تو یہاں پر میں 5 put کرتا r کی جگہ پھر 5 plus 1 is 6 بنتا ٹھیک ہے 10 term کہتے تو میں 9 لکھتا r کے جگہ یعنی کہ اس طرح سے آپ find کر سکتے ہیں یعنی specified term ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کس طرح سے find کی جاتی ہے اور اس کا use بھی دیکھا ہم نے binobel theorem کس چیز کیلئے use ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اس لیکچر کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں اور دو مزید چھوٹے چھوٹے ٹاپک سٹھائے وہ ہم کور کریں گے binobel سے related ہے ٹھیک